بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس اہم بات کی طرف حق کو مدوجہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کچھ لوگ بغیر کسی میری برزی کے بغیر میرے کہنے کے مجھ کو وہ اپنے ساتھ منصوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں بار بار ان کی اس بات کی تردید کرتا ہوں یہ کام درست نہیں یہ کام ٹھیک نہیں سیاست اپنی جگہ لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ماشاءاللہ میں آج رفقائے طب کی سرپرستی کرتے ہوئے اپنی طرف سے یہ بات بالکل باور کرا دینا چاہتا ہوں کھوڑ دینا چاہتا ہوں ایان کر دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی بھی تنظیم سے ووٹوں کے معاملے میں کوئی اتحاد نہیں ماشاءاللہ اور نہ میں نے کسی شفادہ کیا اور نہ موشے کسی نے ووٹ مان گیا ماشاءاللہ سلسلہ جو پہلے شروع ہے وہ بند گیا جائے اصلا ایک میاں والی کے ساتھی نے نیٹ پر خبر لگا دی کہ ہم شاہ صاحب کے شگرد ضرور ہیں لیکن ووٹ کے معاملے میں ہم ان کی بات ماننے کے پابند نہیں جبکہ میں نے یہ کہا ہی نہیں ملکم تو وہ اس بات کی تردید کیوں کر رہے ہیں کہ پابند نہیں تو یہ باتیں درست نہیں ہیں اچھی نہیں ہیں اب بات یہ رہی کہ میں کس کے قریب ہوں اور کس سے دور ہوں ماشاءاللہ اس کی وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھوں میں نے اپنا پیغام اپنی بات اپنی تحریر دو دفعہ میں سجاد زخمی صاحب کے پاس ان کے کالج بیا اور میں اپنی طرف سے اپنی حیثیت کے مطابق کہ وہ ایک رہنما ہے میں کچھ توفہ تاہل بھی اپنی طرف سے لے گئے ان کی خدمت میں پہنچا تھی میری بات بھی سنی جائے لیکن انہوں نے میری کسی بات پہ توجہ نہیں اس کے بعد دو تین بار میں نے راحت نسیم صدر وی صاحب سے اپنے رسالے کتابیں ان کو پیش کی اور ان سے میں نے ارتجاب کی کہ میری ان تحریروں کی طرف گوھر و فکر کیا جائے اور مجھے اس سے اگاہ کیا جائے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا اس میں کہاں کمی ہے اور کہاں بہتری ہے لیکن مجھے مایوسی ہوئی عمران لودی صاحب سے تھی میں ملا ان کو بھی میں نے اپنا رکھے چھر وغیرہ دیا ان سے بھی میں نے گزارش کی کہ آپ میری ان باتوں کی درہ درہ توجہ دیں اور یہ میں نے جو کام کیا ہے اس کے اندر جہاں کمی ہے یا بہتری ہے مجھے اگاہ کیا جائے لیکن سب نے مجھے مایوس کیا اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارا ایک تعلق بنا جناب شاہد محمود ناس صاحب سے انہوں نے ہمیں شفقت بھی دی عزت بھی دی پیار بھی دی اور ہماری بات کو بھی گوھر سے شنا اور وہ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں سلیمی صاحب جناب والا اللہ ان کے شان و شوقت میں بڑھ کر سرمایا انہوں کے پاس ہمیں لے جا کر بشاہ دیا جناب محمد آمد سلیمی صاحب نے ہمیں پورا موقع دیا پوری عزت دی جتنے میرے ساتھ ساتھی گئے وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے توازہ بھی کی اور ہمیں انہوں کے جو موقع مخل کے مطابق انہوں نے طریقہ اپنایا ہم ان کے قریب ہو گئے بار بار ہم ان کے پاس گئے جتنی دفعہ بھی گئے انہوں نے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیار دیا عزت دی لیکن جس کام کے لئے میں جا رہا تھا اس میں کوئی پیش رفت نہیں نہ ہوئی جب کونسل کا یہ ٹائم ختم ہوا تو میں نے میں جب بھی گیا ہوں میں اکیلہ نہیں گیا میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہاتھی ہوتے ہیں میں نے کہا آپ نے پیار دیا ہے عزت دیا ہے دوستی بنائی ہے سب کچھ ہے مجھ سے میرے رفقائے ٹب یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو ٹبی کانفرس نے یا عمد عمد سلیمی صاحب نے آپ کیا دیا ہے آپ مجھے بتا دیں کہ میں اپنے رفقائے ٹب کو کیا کم ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بلکل سچ ہے درست ہے یہ بھی ان کا بڑا پان تھا کہ انہوں نے مجھے ٹالم ٹول سے یا کسی اور طریقے سے قبر کرنے کی کوشش نہیں بھی بلکہ جو سچ بات تھی انہوں نے اعتراض دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ اللہ مجھے محقہ دے گا میں فارق ہو گیا ہوں تو میں انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ نہیں اس کام کے لیے ضرور میں محنت کر کے آپ کا جو مشن ہے اس کو میں آگے بھرانے کی پوری خوشش کی شناب حلیمی صاحب سے میرا ایک دوستانہ اور ایک وہ پیار والا سلسلہ موجود ہے جی باقی میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ میں فیصل آباد میں ایک مشاورتی کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا زفرلو امبالوی صاحب کے میں بھی کمیٹی کیا وہ سویے سے تھا تو وہاں سب سے پہلے امبالوی صاحب نے اپنا ایک نظریہ اپنی ایک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے طبی کانفرنس کو ہرانا ہے اور رفاق ال طبع کو جیتانا جب وہ مجھ سے مشاورت لی گئی میری باری آئی تو میں نے کہا جی حیث کو کیسے مطمئن کر سکیں تو انہوں نے مجھے اپنی مشاورت کا مینی میں سے جکال لیا اور دوبارہ کبھی انہوں نے اپنے دروازے میں نہیں بڑھایا آج بھی میری بزارش ہے کہ اگر میں نے حمیت کرنی ہے تو میں اس وقت کسی کی حمیت کروں گا جب وہ طب کا میرا ایک مشن جو ہے وہ جتنی ان کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ اس کو آگے بنائیں میں ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے ان کے جوتوں کو بوسے دینے کے لیے میں تیار ہوں اگلی بات مقتصر عرض کر لوں ساری ہی طب فوائد سے ساری ہی طب ناجاب باتوں سے طبیب کے لیے ہر بات زیور ہے خوبصورتی ہے لیکن وقت کچھ بدل چکا ہے میں نے چتنی اپنی زندگی کے اندر اکی بائی سال میں نے گزار دیا میں نے ایک نیا طریقہ علاج جو ہے وہ ملتخب کیا ہے اس کے صرف چھے سبق ہیں میرا کوئی مطالبہ نہیں کہ فلاں کتاب لگائی جائے فلاں کتاب پڑھائی جائے جو نساب ہے وہ اپنی جگہ ہے کونسل پڑھائے نہ پڑھائے کالج پڑھائیں نہ پڑھائیں لیکن یہ چھے سبق میں نے تیار کی ہیں میں ان کے اوپر پورے اعتواض اور یقین سے کہتا ہوں میرے چھے سبق جو طبیب پڑھ لے اس کو نہ کہیں ٹھوکر آئے گی اور نہ اس کے لئے کہیں اندھیرہ ہوگا وہ چھے سبقوں کے اندر مکمل طبیب ہوگا بشرت ہے کہ اس سبق اچھے انداز میں پڑھ لیے جائے اس کے لئے زیادہ وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے اور برکل وہ آسان سبق ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آج کے بعد میرا یہ موقف واضح ہو چکا ہے کہ جو میرے اس علمی سبق کے ساتھ معاملت کرے گا میں اس کا میرے رفعہ طبیب ان کے خدمت گار ہوں گے ان کے معامل ہوں گے ان کے سبقر ہوں گے اور آج کے بعد مجھے اگر میری کسی سے کوئی دوستی ہے یا میرا کسی کے ساتھ بیٹھ نہ ہو تو اس کو غلط طریقے سے کوئی آدمی استعمال نہ کرے اور میرے اس مشن کے سفر کو خراب نہ کریں یہ ان کی مہربانی ہوگی میں آج اس محفل میں جناب قیسر خمون صاحب جناب زیاد اللہ فقی غلی صاحب جناب محسن صاحب زاہد آشمی صاحب ان کی سرکت کو خوش خوش آمدید کہتے ہوئے دل کی گہرانیوں سے ان کا شکر خزار ہوں انہوں نے میرے اس موقف کو سنا ہے اور دوسر جو احباب میرے ساتھ تشریف فرمائے ان کا بھی میں تہدل سے شکر خزار ہوں اللہ پاک ہمیں اس طبق کے سفر میں مخلص اور پوری محنت اور مدن سے سفر کو جاری رکھنے کی اللہ توفیق اللہ علیہ اللہ 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 اگر کوئی سوال بما چاہتا ہے کوئی مجھے اسی بات پہ بگا چاہتا ہے